کہ بھارت میں دمدار ستارہ گسا ہوا ہے پاکستان کو شہاب ساقب روک رہا ہے چین کی مرکری ہل رہی ہے اور امریکہ کا پتہ نہیں کیا ہے اتارت گر رہا ہے بلیر کا بروج خراب ہو گیا ہے تو پتہ نہیں ان کی باتیں میں سمجھ سے باہر ہیں اب میں ان سے کوئی کرکٹر بات نہیں کروں گا سیدھی سیدھی پر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تم اپنے نام کے ساتھ پروفیسر کیوں لکھتے ہو تو کیا سٹوڈنٹ لکھوں نہیں تو پروفیسر تو نہیں ہے آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ میرے دادا مرہوم اللہ ان کو جنوت نصیب کرے مجھے بچپن میں پروفیسر کہ کے پکارا کرتے تھے جب میں بڑا ہوا تو میں نے وہی ٹائٹل اپنے اوپر چپکا لیا یقین جانی انور مخصود صاحب جب کوئی مجھے پیار سے پروفیسر کہتا یا کہتی ہے تو با خدا دادا کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ نہ دادا ہوتے نہ دادا مطلب میرے اببا کو پیدا کرتے اور نہ میرے اببا مجھے پیدا کرتے دوپویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا بات یہ ہے کہ وکٹ اگر اوپر گھانس بھی ہے مگر جب تک زمین کو مضبوط نہیں کیا جائے گھانس سے کچھ نہیں ہوتا ہے میری سمجھ پیس گین کے لیے وکٹ کا مضبوط ہونا ضروری ہے میری سمجھ میں جب کوئی وکٹ تیار کی جاتی ہے بھئی سنیے دیکھئے جیسے نیشنل سٹیڈیم کے وکٹ جب کھو دی تو تقریباً تین چار فٹ وہ کھو دی گئی اس میں سے ٹائر نکلے اور ترہ ترہ کی چیزیں نکلی سنیے وہ اتنی چیزیں اس میں ڈالی گئی تھی کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستانہ آ رہی تھی اور ہال کو گینگ کرنا تھی ہال کو تو وہ ہال کی گینگ جو تھی وہ اٹھ کے ہی نہیں تھی ارے بھائی مشکل سے کمر تک آ دی جب یہ بھائی بات سنیے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو دمدار ستارہ ہے یہ ہندوستان میں گھس رہا ہے اور مرکری پھٹنے والی ہے تو پھر کیوں کرکٹ پر بات کر رہے ہو کیسی بات کر رہا ہے اس میچ کا فیصلہ ضرور ہوگا اس میچ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کوئی مقامی عدالت اگر کردے فیصلہ تو الگ بات ہے ویسے تو ستارے بتا رہے ہیں کہ اس میچ کا فیصلہ نہیں ہوگا آپ کے بارے میں سنا ہے آپ جن بھی اتارتے ہیں اتارتے ہیں کبھی کبھی چڑھاتے بھی ہیں میں جن بھوت کی بات کر رہا ہوں کیا کریں ہماری ڈیوٹی ہے جن آپ کس طرح اتارتے ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا مردوں کے اوپر چڑے لاتی ہیں اور عورتوں پہ جن ابھی تھوڑے دن پہلے ایک انٹیریئر میں کسی وڈیرے کی اوپر چڑے لابی ہمیں بلوایا گیا ہم یہاں سے گئے اب کمرے میں جا کے شاہ جی کو جب دیکھا تو ایک عجیب کیفیت تھی ان کی پتہ یہ چلا کہ چڑے لابی ان کی پجیرو لے کے بھاگ گئی اور خود تڑپ رہے آپ فضول باتیں مت کریں پلیز نہیں نہیں میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں مجھ سے بالکل تمیز سے بات کرنا ہم عالم ہیں پچھلے دنوں آپ گرفتار بھی ہو گئے تھے وہ میری غلطی نہیں تھی ایڈمنسٹریشن کے ہوا یہ تھا کہ ایک بہت بڑے بزنسمن ہے ان کی بیوی کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اب ہمیں بلائیا انہوں نے علاج کرنے کے لیے اب ہم گئے علاج کرنے ہیں ہمارا طریقہ علاج یہ پہلے ہم چپل سنگاتے ہیں اس کے بعد کمر پہ چپل مارتے ہیں اب ہم تو علاج کر رہے تھے ہم نے کیا کیا چپل جب کمر پہ مارنا شروع کی اسی وقت وہ خاتون کے والد کمرے میں داخل ہو گئے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم علاج کر رہے ہیں انہوں نے جب چپل میرے ہاتھ میں دیکھی تو کہنے لگے سالے میری بیٹی کو چپل مارتا ہے انہوں نے اپنا جوتا نکال کے جو میری کٹ لگائی ہے بہت کھوٹا اور اس کے بعد ٹیلی فون کیا پولیس کو پولیس نے آ کے مجھے پکڑا اور لے جا کے تانے میں بند کر دیا آپ نے ان کے والد کو بتایا ہے کونی کے آپ علاج کر رہے ہیں میرا مطلب ہے کہاں سے بتاتا پہلا ہی جوتا انہوں نے مو پہ مارا تھا اب کس مو سے بتاتا اتنی سور کا جوتا پڑا تھا کہ میرے تین دانٹ ٹوٹ کے باہر نکل کے موچوں پہ چپک گئے تھے دور سے میں خود جن لگ رہا تھا بڑی دیر بعد حساؤں دیکھیے اس کے باوجود آتنے یہ پیشہ نہیں چھوڑا کیا کریں کرکٹ آتی نہیں ہے فٹوال کھیل نہیں سکتے فوج میں جانا چاہتے ہیں جا نہیں سکتے عمر نکل گئی ہے اور پولیس میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کیوں اس بزنس مین کے کیس میں جو ہم اندر ہوئے تھے تھانے میں جو ہے پولیس کا کچھ سلوک ہمیں جچا نہیں کیا کیا پولیس اب میرا مطلب ہے دیکھئے پوری باڈی آپ کے سامنے ہے اور ایس ایچ او کی ہٹ دھرمی دیکھئے صرف ایک ہی مقام پہ مارے جا رہا تھا میں نے بہت چیخہ لیکن وہ ایک ہی مقام پہ مارے جا رہا تھا اگر اجازت دیں تو اس وقت مجھے وہ یاد آ گیا مقام اس کو کوئی تھانے میں جچا ہی نہیں گانے کا بھی شوق ہے کیا کہ سکتا ہوں نہیں کچھ کہنا مت ابھی ستارے لڑوا دوں گا بس خود آل ان کے اس میچ کا فیصلہ نہیں ہوگا نگر جتنا کھیل ہم نے دیکھا ہے اس میچ کا فیصلہ ضرور ہوگا کل ہم میرا وعدہ ہے کہ کل کے پروگرام میں ہم میچ پر بھی بات کریں گے اور بیٹنگ اور بالنگ پر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور منگنیاں کیجئے اب صرف انگوٹہ ہی باقی رہے ہیں کوئی بات نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ